اسلام علیکم خوسم عمل کا یہ شمارہ عظیم شاعر راحت اندوری صاحب کو خراجی عقیدت پیش کرتا ہے راحت اندوری یعنی ایک شاعر ایک بڑا مصور اب شیر و تصویر کے پردے میں کہیں کھو گیا یہ حادثہ تو ایک دن گزرنے والا تھا میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا راحت اندوری کو اپنے شہر اندور سے گہرہ لگاؤ تھا اندور میں ہی ایک جنوری انیس سو پچاس کو ان کی پیدائش ہوئی تھی اسی شہر میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی تھی اسی شہر کی یونیورسٹی میں اردو عدب کے پروفیسر کے عوضے پر بھی فائز ہوئے تھے اور اب گیارہ آگست دوہزار بیس کو انہوں نے اپنی آخری سانسیں بھی یہیں کے پرائیویٹ ایسطال میں لیں گے اللہ نے ان کو اندور شہر میں بھیجا تھا تو انہوں نے بھی کوئی خیانت نہیں کی جہاں بھیجا گیا تھا وہیں سے واپس ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کو جو علم اور صلاحیت عطا ہوئی تھی انہوں نے اس کا بھرپور حق ادا کیا ان کو شائری وضیعت ہوئی تو عظیم شائر بن کر ابرے مشارہ پڑھنے کے لیے جب اسٹیج کا انتخاب کیا تو عدب نوازوں نے بھی ان کی شائری کو اپنے دل و جان پر حکمرانی کرنے کے لیے منتخب کر لیا راہا صاحب نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھے اور وہاں بھی اپنی خصوصیت کے ساتھ پہچانے گئے انہوں نے خوددار منہ بھائی ایم بی بی ایس مشن کشمیر اور گھاتک جیسی کئی فلموں میں بہت ہی مقبول گیت لکھے جیسے آج ہم نے دل کا ہر قصہ تمام کر دیا تم سا کوئی پیارا کوئی معصوم نہیں ہے اور دل کو ہزار بار روکا وغیرے ان کے لکھے گیت بہت مشہور ہوئے ہیں ان کی شائری اور ان کی شخصیت دونوں ہی یقصہ طور پر مقبول ہوئی ہندو پاک کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک انگلینڈ، امریکہ، سعودی عرب وغیرہ میں بھی ان کی مقبولیت اور قدر و منزلت اسی انداز میں تھی شائری میں موضوعات کا انتخاب اور اس کو پیش کرنے کا ان کا سلیقہ ہر خاص و عام کو متاثر کرتا تھا اسی لیے ان کے اشار بھی زبان زد عام تھے آئیے آج عظیم شائر کو یاد کرتے ہیں اور رہا دن دوری صاحب کے اس موقع کے لیے کہے گے چند اشار کے ساتھ ہی ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں مزا چکھا کے مانا ہوں میں بھی دنیا کو مزا چکھا کے مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے ایک ہی نبی کے ہیں دو کنارے دوستو دوستانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا دو دستہی مدہی ہے میری ملکیت تو ہے اے مات تُو نے مجھ کو زمینہ آ دیا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کے قیمتی کمنٹس کا انتظار رہے گا بہت بہت شکریہ